ممبئی جیسے شہر کا یہ حال کیا چناؤ آیوگ ان چناؤوں کیلئے بلکل بھی تیار نہیں ہے کیا چناؤ آیوگ کی نگاہ اس بات پر بلکل بھی نہیں جا رہی کہ کئی جگہوں پر دھیمی ووٹنگ ہو رہی ہے کئی جگہوں پر سرکشا کرمی باہر ووٹرز کو برگل آ رہے ہیں اور سب سے شاکنگ بات ممبئی میں جو نظارہ دکھا وہ بہت ہی واہیات تھا اس نے چناؤ آیوگ میں سال دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤوں میں سوالیا نشان کھڑا کر دیا ہے بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں شناؤ آیوگ کی بد انتظامی کی نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدابت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر ان کچھ نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے ناراض دکھے اوہ دھا بھٹھا کرے انہوں نے کہا کہ جانبوچ کر دھیمی ووٹنگ کرائی گئی اور وہ چناؤ آیوگ کو اب عدالت لے جانا چاہتے ہیں سنیے انہوں نے کس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کیا دیکھتے آ رہا ہوں کہ کئی جگہ پر مطاداتا بھاری سنخیہ سے ووٹ دینے کے لیے اُترے ہوئے ہیں لیکن ارسو ویڈا کے کارنٹ ان کو واپس جانا پڑ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ان تو اندر دیر لگائی جا رہی ہے کیوں تاکہ وہ ووٹ نہ کرے تو میں سارے مطاداتاوں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بیمتی کرتا ہوں کہ چاہے صبح کے پاس بھی بچ جائے لیکن آج جب تک سمئی دیا ہوئے اس کے پہلے آپ مطادان کندر میں جائیے ووٹے ہو تو واپس جائیے اور کل صبح پانچ بھی بچ جائے چھے بھی بچ جائے کوئی بھی وہاں سے ہلے گا نہیں آپ کو ووٹ کرنے کا ادھیکار ہے اور آپ ووٹ دینے کے بینہ وہ جو کندر ہے وہ بند نہیں ہو سکتا اور اور سارے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ سویدہ ہے جہاں پر جانبوچ کر دیر لگائی جائے رہی ہے وہاں کا اس کندر کا نام اور وہاں اندر جو الیکشن کمیشن کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کا نام ہمیں اگر بتا رہے تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کل پریس میں پولیسٹ ہم جائر کریں اس غصے کی وجہ صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ نظارہ اتر ممبئی کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی لمبی پنکتیاں دکھائے دے رہی ہیں اسی ایک طرح کا نظارہ ممبئی میں کئی جگہوں پر دکھائی دیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ممبئی وہ جگہ ہے جو کہ دیش کی آرثک نبز ہے بڑا سوال یہ کہ اتنی لمبی لمبی پنکتیاں کیوں کیا اس کے پیچھے سازش ہے کئی لوگوں کو اپنا نام ووٹرز لسٹ میں نہیں ملا کئی لوگوں نے تمام عبچارکتائیں بھی پوری کی تھی باوجود اس کے وہ لوگ وہاں پہنچے اور انھیں ووٹرز لسٹ میں اپنا نام نہیں دکھائے دیا شکدے انڈیا میں کردار نبھانے والی بدیا مالبادے نے کچھ اس طرح سے اپنے درد کا اظہار کیا ملتا ہے میں نے اور معای مجھے میں جاتھ ہم نے صندوق میں وقت مجھے اتا جاؤ صلی اللہ کا مجھے میں آپ کسیz ملہبی ساتھ کنیت نہیں ہے لازم پیگوہ میمارے اچھا گتگی امیاری ملہبی اپیوی وڈیر مقام کروں نے لیسی میرے موجود ساتھ کناتا ہے لازم کھانے گیرانیی کچھ کردی نہیں سکتا گیا تم پیگوہ علیاء ٹھائے گیرانی کچھ کر دیگی چلی لیس بت زیادہ کسی پھر کچھ چنی ملہبی اچھا گیرانی کچھ میرے گیرانی کچھ ہم تو تکم چنچ کرنی گا ہماری ضرورم بکنگا برکنگنگا مالی ایم سامن نوز ایم سامن با ایم داری ایم سامنی نوز آخری دارے چیوان سامن مالی میں بہتر کچی ہے ہمارے میں دنیا حقام میں بہترہ ایسی پھارے ہیں میں بپنے یہاں سے رہاً میتنے مجھے ایسی پھارے میں اپنے مجھے ایسی پھر میں چیزی نہیں اپنے پھر میں ہمیں مجھے ایسی پھارے ہیں وبہ کیا میں سے جوٹا ہے 군 سے پھر کھڑا خود میں اقید مجھے ایک بہترہ اسے ہمارے ہمارے کیا ہے یہاں میں نے یہاں کیا لیکن میں نے کہا اور اسے مجھے کیونکہ اور میں نے سیمتے کہ میں نے کہا اسے پر 10 ام اور میں نے ہمارے یہاں سنگر میوزک ڈیریکٹر آمد ترویدی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تمام اوکچھا رکھتائیں پوری کی مگر جب میں ووٹ دینے گیا تو میرا نام وہاں سے غائب تھا ندارت تھا چوناب آیو کی پاس اس کا کیا جواب ہے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں hi guys i went for voting today and the moment i reached the booth i showed him this receipt the guy checked this receipt sorry this one it's a correct one as you can see that a cramank 1080 he put a cross on that now this was given to be by these people only this receipt i just showed him i went and showed him یہ ہے میرا voting i had my voting id i had my aatarkad everything was in place and he said 1080 toh ہے ہی نہیں آپ کا number toh ہے ہی نہیں اب جہاں سے باہر سے آپ ٹھیک کرا کے لاؤ 欢 Meaning okay finc now i went outside there was a huge queue outside and after reaching my line after like half an hour the guy checked on some book some register اور کررکتے ہیں اور پکا سے مستifice متفرד ہے وہ میں نے مجھ شکر کے aproximadamente چیز دنیا ہے کہ میں صلاح ل 256 یا ذکا ہے یہ جہاںucks گا ہے رو数 ے lustر دنیا ہے اور سکر تک ہے کہ اس تک تو چپ تو ٹھیک تک اور آپ کو کو اُنپ authorities آپ کے پاس آکاتے کے باتے ہیں بعد آپ کے دنیا ہے ہے دنیا ہے آپ کو اپنے طرف کے باتے آکاتے ہیں آپ کو جگہ کردھے ہیں آپ کی دیک joint آپ کو اپنی دینیت کرلئے ہیں آپ کو اپنی دی دیگری ہے کیونکہ تھی زیادہ وقت آہ jogar سافته اے وقتا ہیں۔ کہ کس طرح سے آمیٹھی ہو رائے بریلی ہو وہاں پر کئی آنے مدتائیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں کس طرح سے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور بھاچپا کا ایک ایجنٹ سب کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر ووٹ ڈالو باندہ کی وہ تصویر تھی جہاں باندہ کی وہ تصویر تھی جہاں بھاچپا کا جو ایجنٹ تھا لائن میں لگے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ووٹ کس پر ڈالو مزاق بنا دیا ہے آپ نے اور سب سے بڑی بات رائے بریلی میں کانگریس کا بستہ ہی لوٹ لیا چھین لیا ان سے سنیے ہم لوگ جو ہر کی پرچی کٹ رہے تھے اور وہ لوگ آئے دس بارہ لوگ اور ہم لوگوں سے چھین لیا بولی یہ غلط ہو رہا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو کس کا بستہ ملا تھا 312 کا 312 کس پارٹی سے کانگریس سے کون سے پارٹی کے لوگ آئے تھے یہاں کون آیا تھا یہ اوڈھے سنگھ کون ہے اب یہ تو دی نیشنال سنگ ہے بھائی تو جب وہ آئے تو کیا کیے ہو دو لوگ آئے ہیں اچانک آئے چار پانچ گاڑی سے اور لیسٹ یہاں پرچی کاٹی جا رہی تھی پرچی اٹھا کر ترانت جولن بھرے پھار آل دیا پورا پستہ اٹھا لائے دنسل بھی دیا کہیں ابھی گولی چل جائے گی یہ ہوگا اور ترانت یہاں گاڑی سے نکل لیا اور یہی شکایت لے کر لوگ راہل گاندھی کے پاس پہنچے انہوں نے راہل سے کہا کہ ہمارا بستہ تک لوٹ لیا گیا سنیں راہل سے انہوں نے کیا کہا کئی تصویریں آ رہی ہیں دوستوں جو بہت ہی شوکنگ ہے مسئلن آپ جانتے ہیں اکھلیش یادب نے یہ ٹویٹ کیا تھا جس پر آخرکار شناوائوں کو سنگیان لینا پڑا اس میں ایک ہی ویکتی میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا اپنے شو میں ایک ہی ویکتی نے آٹھ بار ووٹ ڈالے یہ ایک نابالک تھا بھاجپا کے نیتا کا بیٹا تھا مگر انہوں نے آٹھ بار جو ہیں ووٹ ڈالے جو اپنے آپ میں کتنا شوکنگ تھا آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے سب سے بڑی بات اگر کسی پارٹی کا بستہ لوٹا جا رہا ہے تو چناوائوں کیا کمکرنی نیند سو رہا ہے ہم نے انہی چناوائوں میں دیکھا کہ جو سرکشہ کرمی باہر لگے ہوئے ہیں وہ لوگوں کا پہچان پتر دیکھ رہے ہیں اور یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے یہ ذمہ داری چناوی ادھکاریوں کی ہے ہم نے دیکھا کس طرح سے بھاجپا نیتا مادھوی لطا جو لائن میں کھڑے ہوئے لوگ تھے ان کا پہچان دیکھ رہی تھی ہیدر آباد میں نظام سے بھاجپا کے جو سانسد ہیں وہ چناوی آدھکاریوں کو برگلا رہے تھے دھمکا رہے تھے یہ سب ہو رہا ہے مگر چناوائوں کو کوئی پروہہ نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگوں کے متادھکار کا اپمان نہیں تو کیا ہے کھولے آم یہ سب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کچھ اور خبریں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سچن گپتہ کی ایک خبر دیکھئے رائے بریلی کے ڈی ایم کے مطابق 43 ای وی ایمز بدلی گئیں کل 43 ای وی ایمز آپ کس کے معنی سمجھتے ہیں کئی لوگ ووٹنگ دینے جا رہے تھے ان کے نام پہ پہلے سے ہی ووٹ پڑ گیا جھاسی میں اس محلہ کا دکھ سنیے کیا نام ہے ماتا جی آپ کا کہاں رہتی ہیں بچپٹی آم بڑا گاؤں بڑا گاؤں میں آج کیا ہوا آج ووٹ ڈالی نہیں دیا میں آئی ووٹ ڈالی نہیں دیا کیا کہہ رہے ہیں بولے آپ کی ڈال چکا ہے ووٹ ڈال چکا ہے آپ کا اور آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہے کیوں نہیں ڈالا کیوں آپ کا کون ڈال گیا پتا ہے اب بھارت سمچار کے اس خبر پر گوھر کیجئے گا جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں گاؤںڈا درجنوں جگہوں پر فرضی متدان فرضی متدان کی گٹ بندھن پرتیاشی نے کی شکایت اکیلے منکا پور میں سولہ جگہ پر فرضی ووٹنگ ویدھان سبھا گاؤں میں چھے مہنون میں تین جگہ ووٹنگ اترولہ کے چار بوٹس پر فرضی ووٹنگ کارو گٹ بندھن پرتیاشی شریعہ ورمانی کی شکایت زلا نرواچن ادھکاری کو بھیجا شکایتی پتر صبح سے ہی شریعہ ورمان کر رہی تھی شکایت چار ویدھان سبھاو کے انتیس بوٹوں پر گڑ بڑی شریعہ نے یہ آروپ لگایا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی باکھلا ہٹ ہے مگر اس طرح کی شکایت تو کئی جگہ پر مل رہی ہے نا رائے بریلی میں ہم نے دیکھا کہ بھائی بستا ہی لوٹ لیا آپ نے کانگریس کا سب سے بڑی بات پانچ چرن ہو گئے ہیں چناؤں کے مگر چناؤ آیوگ نے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کیا یہ تو پرمپرہ رہی ہے نا کہ ہر چرن کے بعد چناؤ آیوگ پریس کانفرنس کرتا ہے راجیو کمار آپ کیوں ڈرتے ہیں بتائیے اتنی چاٹو کارتہ کر کے آپ کہاں جائیں گے آپ اپنے پریبار سے نظریں ملا سکتے ہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں شیر ہے میں تو آپ کو آپ ہی کہتا ہوں یہ شیر ہے کہ شرم تم کو مگر آتی نہیں آتی ہے کیا سر تمام گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس کا ذکر میں نے اپنے کارکرم میں کیا ہے کیا کہیں گے آپ اُدھر ڈھاکرے کے اس بیان پر وہ ویقتی کہہ رہا ہے کہ جان بھوچ کر دھیمی ووٹنگ کرائی جا رہی ہے اور ہم نے یہ تمام جگہوں پر دیکھا ہے ہم نے اتر پدیش کے سنبھل فروخ آباد یہ تمام تصویریں وہاں سے سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے کچھ لوگوں کو ووٹ نہیں دینے دیا جا رہا واپس بھیجا جا رہا ہے کچھ لوگ کے پہچاند پتر پھاڑ دیئے گئے سب سے بڑی بات شناو آیوگ اس پر جھوٹ بول رہا ہے اور جب پترکار زمین پر پہنچتا ہے اور اس کی پشٹی کرتا ہے تو وہ خبر صحیح پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو ووٹ نہیں دینے دیا جا رہا ہے یہ سب ہو کیا رہا ہے بڑا سوال یہ کہ کیا بھاچپا اس طرح سے چناو جیتنا چاہتی ہے کیا یہ باکلا ہٹ ہے کیا یہ باکلا ہٹ راحل اور اکھیلیش کی توفانی چناوی رالیز کو لے کر ہے بتائیے کیا یہ باکلا ہٹ اروند کیجریوال کو جو پرتکریا سڑک پر مل رہی ہے اس کو لے کر ہے ارے بھائی یہ سوال ہیں گمبیر سوال ہیں اور ان کے جواب بھاچپا کو دینے ہوں گے چناو آیوگ سے تو کیا ہی جواب مانگے جب مالک جواب نہیں دیتے تو یہ کیا جواب دیں گے اب اسار شہرما کو دیجے اجازت نمسکار